اوم شانتی سنتے ہیں آج سولہ اغسط دو ہجار چوبیس کی ساکار مولی میٹھے بابا نے کہا میٹھے بچے میں ودہی باپ تم دہی دھاریوں کو ودہی بنانے کے لیے پڑھاتا ہوں یہ ہے نئی بات جو بچے ہی سمجھتے ہیں کیا کہتے بابا کونسی ایسی نئی بات ہے جو صرف بچے ہی سمجھتے ہیں کہ بھگوان جو سویم ودہی ہیں وہ ہم دہی دھاری آتماؤں کو ودہی بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں آج کی ملی سے پرشن ہے بابا کو ایک ہی بات بار بار سمجھانے کی آوشکتہ کیوں پڑھتی ہے بابا کو ایک ہی بات بار بار سمجھانے کی آوشکتہ کیوں پڑھتی ہے بابا نے اتر دیا کیونکہ بچے گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں کوئی کوئی بچے تو کہتے ہیں بابا تو وہی بات بار بار سمجھاتے ہیں بابا کہتے ہیں بچے مجھے جرور وہی بات سنانی پڑے کیونکہ تم بھول جاتے ہو تمہیں مایہ کی طوفان حیران کرتے ہیں اگر میں روج خبردار نہ کروں تو تم مایہ کے طوفانوں سے ہار کھا لیں گے ابھی تک تم سطوپردھان کہاں بنے ہو جب بن جائیں گے تب سنانا بند کر دیں گے تو بابا ہمیں بار بار وہی بات کیوں سناتے ہیں کیونکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں اگر بابا ہمیں نہیں سمجھائیں گے خبردار نہیں کریں گے تو ہم مایہ کی چنگل میں فض جائیں گے ہے نا تو اس لئے بابا کہتے ہیں جب تک تم سطوپردھان نہیں بنے بابا بار بار وہی بات سناتے رہیں گے ام شانتی اس کو وچت روحانی پڑھائی بھی کہا جاتا ہے نئی دنیا ستیوگ میں بھی دہ دھاری ہی ایک دو کو پڑھاتے ہیں نولز تو سب پڑھاتے ہیں یہاں بھی پڑھاتے ہیں وہے سب دہ دھاری ایک دو کو پڑھاتے ہیں ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ ودہی باپ یا روحانی باپ پڑھاتے ہوں سنسار میں دوسری نہ تو کوئی پڑھائی ہے نہ دوسرا کوئی کالیج ہے نہ دوسرا کوئی ٹیچر ہے جہاں پہ ودہی بننے کا گیان دیا جائے کیونکہ دنیا میں ایک بابا کے علاوہ کوئی ودہی ہے ہی نہیں جو ودہی بننے کا گیان دے سکے تو بابا کہتے ہیں ساستروں میں بھی سری کشن بھگوان ووچ لکھ دیا ہے وہے بھی جسمانی ہو گیا یہ نئی بات سن کر مون جاتے ہیں تمہارے میں بھی نمبر وار پرسار تنسار سمجھتے ہیں کہ روحانی باپ ہم روحوں کو پڑھاتے ہیں یہ ہے نئی بات صرف اس سنگم یک پر ہی باپ خود آ کر کہتے ہیں اس دوارہ میں تم کو پڑھاتا ہوں گیان کا ساگر شانتی کا ساگر سب آتموں کا باپ بھی وہی ہے وہی ہے سمجھ کی بات ہے نا دیکھنے میں بھی کچھ نہیں آتا آتمہ ہی ہے مکھ اور وہی ہے وناشی ہے شریر تو وناشی ہے ابھی وہی وناشی آتمہ بیٹھ پڑھاتی ہے بھل تم سامنے دیکھتے ہو یہ تو ساکار میں سریر بیٹھا ہے پرنتو یہ تم جانتے ہو یہ گیان دے دھاری نہیں دیتے ہیں گیان دینے والا ودہ ہی باپ ہے کیسے دیتے ہیں وہی بھی تم سمجھتے ہو منوش تو بڑا مسکل سمجھتے ہیں کتنا تم کو ماتھا مارنا پڑتا ہے یہ نشے کرانے کے لئے وہی تو کہہ دیتے ہیں نیرہ گار کا کوئی نام روپ دیس کالی نہیں ہے وہی باپ خود بیٹھ پڑھاتے ہیں کہتے ہیں میں سب آتماؤں کا باپ ہوں جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو سمجھتے ہو وہی ودہ ہی ہے گیان آرند پریم کا شاگر ہیں بے کیسے پڑھائیں گے باپ خود سمجھاتے ہیں میں کیسے آتا ہوں کس کا آدھار لیتا ہوں میں کوئی گروہ سے جنم نہیں لیتا ہوں کہنا بابا اپنا پرشے دے رہے ہیں کہ میں کیسے سشٹی پہ آتا ہوں کیسے آپ بچوں کو گیان سناتا ہوں بابا ہم آتماؤں کی طرح جنم نہیں لیتے پر کائی پرفیس کر کے اپنا پارڈ بجاتے ہیں بابا کہتے ہیں میں کبھی منشوہ دیوتا نہیں بنتا ہوں دیوتا بھی شریر لیتے ہیں میں تو صدیوہ شریری ہی رہتا ہوں میرا ہی ڈاما میں یہ پارڈ ہے جو میں کبھی پنرجنم میں نہیں آتا ہوں تو یہ سمجھ کی بات ہے نا دیکھنے میں تو آتا ہی نہیں وہے تو سمجھتے ہیں سری کشن بھگوان وچ باکتی مارک میں رتھ بھی کیسے بیٹھ بنایا ہے باپ کہتے ہیں بچے کراتے ہیں بہت بڑے تھی بڑا وشو کا مالک بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں ونڈرفل بات ہے نا یہ آتماو ہر پانچ ہزار ورس بات میں تمہاری سرویس میں آتا ہوں آتماو کو پڑھاتے ہیں نا کلپ 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 کے سنگم یوگے تمہاری سیوہ میں آتا ہوں آدھا کلپ تم پکارتے آئے ہو یہ بابا یہ پتت پاون آو دعا پر یوک سے ہاں آتما ہے بھگتی مارک میں کس کو بلاتی آئی ہے بابا کو سی کشن کو کوئی پتت پاون نہیں کہتے ہیں پتت پاون پرمپتہ پرماتما کو ہی کہتے ہیں تو بابا کو بھی آنا پڑے گا پتتوں کو پاون بنانے اس لیے کہا جاتا ہے اکال مورت ست بابا اکال مورت ست ٹیچر اکال مورت ست گرو سکھ لوگوں کے بھی بہت اچھے سلوگن ہیں پر انہوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ست گرو اکال مورت آتے کب ہیں یہ بھی گائن ہے منوشے سے دیوتا کیے کرتنا لاغیوار کب آ کر منوشے کو دیوتا بناتے ہیں وہی سرو کی صدگتی کرنے والا ہے یہ تو پکہ نشے ہونا چاہیے یہاں کر کہتے ہیں صرف کہتے ہیں من منابہ اس کا عارض بھی سمجھاتے ہیں اور کوئی بھی عارض نہیں سمجھاتے تم کو ست گرو اکال مورت بیٹھ سمجھاتے ہیں اس دہی دھوارا کی اپنے کو آتما سمجھو تو یہ سمجھنا چاہیے ویشو کا مالک بنانے کی لیے باپ کو آنا پڑتا ہے تم بچوں کی سیبھا میں سمجھاتے ہیں ہی روحانی بچوں تم ستو پردھان تھے پھر تا مپردھان بنے یہ سشٹی کا چکر پھرتا ہے نا پاون دنیا ان دیوتاؤں کی ہی تھی وہے سب کہاں گئے پوچھ رہے ہیں بابا یہ کس کو بھی پتا نہیں ہے مجھے ہوئے ہیں باپ آ کر تم کو سمجھدار بناتے ہیں بچے میں ایک ہی باہر آتا ہوں پاون دنیا میں میں آؤں ہی کیوں وہاں تو کال آ نہیں سکتا بابا کہتے پاون دنیا میں تو میرے آنے کی درکار ہی نہیں ہے باب تو کالوں کا کال ہے ستیب میں آنے کی درکار بھی نہیں وہاں کال بھی نہیں آتا تو مہا کال بھی نہیں آتا بابا کا نام کیا ہے مہا کال وہ جین میں بابا کا مہا کال کی روپ میں مندر بنا ہو ہے بابا کہتے یہ آ کر سب آتماؤں کو لے جاتے ہیں خوشی سے چلتے ہو نا ہاں بابا ہم خوشی سے چلنے کیلئے تیار ہیں مہا کال بابا ہم سبھی آتماؤں کو ایک ساتھ گھر لے جاتے ہیں جبکہ کال کبھی گھر نہیں لے جاتا تو بابا کہتے ہیں ہاں بابا ہم خوشی سے چلنے کیلئے تیار ہیں تب تو آپ کو بلایا تھا کہ اس پتیت دنیا سے بابا ان دنیا میں لے چلو وایا شانتی دھام یہ باتیں گھڑی گھڑی بھول نہ جاؤ پر انتو مایا دوسمن کھڑی ہے گھڑی گھڑی بھولا دیتی ہے مایا ہماری اسمتی پر ہی اٹیک کرتی ہے اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں بابا ہمیں یاد دلاتے ہیں بابا کہتے ہیں میں ماسٹر شرف شکتیوان ہوں تو مایا بھی شکتیوان ہے وہے بھی آدھا کلب تم پر راج کرتی ہے بھولا دیتی ہے اس لئے روج روج باب کو سمجھانا پڑتا ہے روج سجاگ نہ کری تو مایا بہت نقصان کر دے بابا اگر ہمیں روج موڑلی سنا کے ہمارے اندر گیان کا بل نہ بھر ہے تو مایا ہمارا پھر بہت نقصان کر دے بابا کہتے کھیل ہے پوتر اور آپ پوتر کا ہم باب کہتے ہیں اپنی چلن صدارنے کے لئے پوتر بنو کام وکار کے لئے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں باب کہتے ہیں ابھی تم کو گیان کا تیسرا نیتر ملا ہے تو آتما کو ہی دیکھو ان جسمانی نیتروں سے دیکھو ہی نہیں تو ابھی ہم آتماوں کو گیان کا تیسرا نیتر ملا ہے تو سنگم پر ہمیں گیان کے تیسرے نیتر کا ہی یوچ کرنا ہے دعا پر سے ہم ان چمڑے کی دو آنکھوں کو یوچ کرتے آئے تو چمڑے کی آنکھوں سے تو صرف چمڑا ہی دکھائی دیتے ہیں اور دن پہ دن پتت بنتے آئے پر بابا کہتے ہیں ابھی اس گیان کے تیسرے نیتر کا آرتھا تو روحانی نیتر کا یوچ کرنا ہے اور اس کے دوارہ آتما کو دیکھنا ہے تو ہماری جڑتی کلا ہو جائے گی بابا کہتے ہیں جسمانی نیتروں سے دیکھو ہی نہیں ہم سب آتمایں بھائی بھائی ہیں وکار کیسے کریں ہم آشریری آئے تھے پھر آشریری بن کر جانا ہے آتما ستوپردھان آئی تھی ستوپردھان بن کر جانا ہے سویٹ ہو مکہ ہے ہی پوترتہ کی بات من اس سے کہتے ہیں روج وہی بات سمجھاتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے پرانتو جو سمجھایا جاتا ہے اس پر چلیں بھی نا کرنے کے لیے سمجھایا جاتا ہے پرانتو کوئی چلتے تھوڑے ہی ہیں تو جرور روج روج سمجھانا پڑے ایسے تھوڑے ہی کہتے ہیں بابا آپ جو روج سو سمجھاتے ہو وہ ہم نے اچھی ریتی سمجھ لیا ہے اب ہم تمہ پردھان سے ستوپردھان بن جائیں آپ چھوٹے ہیں ایسے کہتے ہیں کیا کہنا کہ بابا آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا کہتے ہیں اس لیے بابا کو روج سمجھانا پڑتا ہے بات تو ایک ہی ہے پرانتو کرتے نہیں ہیں نا باب کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں بابا گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں باب کو گھڑی گھڑی کہنا پڑتا ہے یاد دلانے لیے تم بھی ایک دو کو یہی سمجھاؤ اپنے کو آتما سمجھ پرماتما کو یاد کرو تو تمہارے پاپ کر جائیں اور کوئی اپائے نہیں ہیں شروع اور انت میں یہی بات کہتے ہیں یاد سے ہی ستو پردھان بننا ہے خود ہی لکھتے ہیں بابا مایہ کی دوفان بھولا دیتے ہیں تو کیا باب سعودھان نہ کرے چھوڑ دے پوچھ رہے ہیں بابا بابا کا تو فرض ہے کہ بچوں کو سعودھان کرنا باب جانتے ہیں نمبر وار پرسا تنسار ہیں جب تک ستو پردھان نہیں بنے ہیں جا نہیں سکتے ہیں لڑائی کا بھی کنیکشن ہے نا لڑائی لگے گے ہی تب جب تم نمبر وار پرسا تنسار ستو پردھان بنیں گے گیان تو ایک سیکنڈ کا ہے بے حد کے باب کو پایا اب ان سے بے حد کا سکتب ملے گا جب پوطر بنیں گے پرسا تچھی ریتی کرنا ہے بابا کو یاد کرنے کا بابا کہتے ہیں میں تو ہر پانچ ہزار ورس بات آتا ہوں تم کو ستو پردھان بنانے ہیں جب تک ستو پردھان نہیں بنے ہو تب تک یہ پد پا نہیں سکیں گے جیسے اور پڑھائی میں فیل ہوتے ہیں ویسے اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں شیع بابا کو یاد کرنے سے کیا ہوگا کچھ نہیں سمجھتے باب ہے تو جرور باب سے سورکہ ورسہ ملنا ہے باب ایک ہی بار سمجھاتے ہیں جس سے تم دیوتا بنتے ہو تم دیوتا بنیں گے پھر نمبر ورس سب آئیں گے پاڑ بجانے اتنی سب باتیں بڑھیوں آدھی کی بدھی میں بیٹھنا سکیں تو باب کہتے ہیں اپنے کو آتما سمجھ باب کو یاد کرو بس یہی شیع بابا سب آتماوں کا باب ہے شریع کا باب تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے شیع بابا تو ہے نیرہ کار ان کو یاد کرتے کرتے پویتر بن شریع چھوڑ پھر باب کے پاس جا کر پہنچنا ہے باب سمجھاتے تو بہت ہیں پرنطو سب ایک رس نہیں سمجھتے مایہ بھولا دیتی ہے ان کو ید کہا جاتا ہے باب کتنا چھریتی بیٹھ سمجھاتے ہیں کتنی باتوں کی شمتی دیتے ہیں مکھ جو بھولے ہوئی ہیں ان کی لشٹ بناو ایک باب سربیابی کی بھگوان اوباچ میں سربیابی نہیں ہوں شربیابی تو پانچ وکار ہیں یا بڑی بھاری بھول ہیں گیتہ کا بھگوان سی کشنہ پرمپتہ پرماتما شب ہے یعنی سی کشنہ کا نام ڈالنے سے دوسرے دھرم بالے یعنی گیتہ کو شکار نہیں کرتے پر اگر گیتہ میں نیرہکار پرمپتہ پرماتما لکھاؤ یعنی سی بھگوان وچ لکھاؤ تو دوسرے دھرم بالے بھی اس کو سہستہ سے شکار کریں گے کیونکہ دوسرے دھرموں میں دے دھاریوں کو بھگوان ماننے کی پرمپرا نہیں ہے تو بھاوہ کہتے ہیں ان بھولوں کو سدھارو تو دیوتا بن جائیں گے پرنطو ایسے کبھی کوئی بچے نے لکھا نہیں ہے کہ ایسے ہم نے سمجھایا کہ ان بھولوں کی کارڑی بھارت پاون سے پتت بنا ہے وہیں بھی بتانا پڑے بھگوان سربیابی ہو کیسے سکتا ہے بھگوان تو ایک ہے جو سپریم باپ سپریم ٹیچر سپریم صدگرو ہے کوئی بھی دے دھاری کو سپریم فادر ٹیچر صدگرو کہنے ہی سکتے سری کشن تو ساری سشٹی میں سب سے اونچہ ہے ہے نا سری کشن کی آتما سشٹی کی نمبر ون آتما ہے پرمہ آتما پتا شیبابا کی بات اگر اس سشٹی پہ کسی کا سب سے اونچ پارٹ ہے تو وہ ہے سری کشن کی آتما تو بابا کہتے ہیں جب سشٹی سطو پردھان ہوتی ہے تب وہ آتے ہیں پھر سطو میں رام پھر نمبر وار اپنے سمیں پر ہی آئیں گے ساستروں میں دکھاتے ہیں سب کے وکار لے لے کر گلہ ہی کالا ہو گیا ہے بھکتی مارگ میں شیبابا کی جگہ سنکر جی کا چتر دکھاتے ہیں کہ انہوں نے پورے سنسار کا وش اپنے گلے میں دھار کر لیا تو بابا کہتے ہیں ہے نا وہ تو بابا پاڑ پا جاتے ہیں سنگم پر ہم بچوں کی برائیاں لے لے کر بابا کہتے ہیں گلہ ہی کالا ہو گیا ہے لیکن ابھی سمجھاتے سمجھاتے گلہ ہی سوک جاتا ہے بات کتنی تھوڑی ہے پرنتو مایا کتنی جبردست ہے ہر ایک اپنے دل سے پوچھے ہیں ہم ایسے گڑوان ست و پردھان بنے ہیں باپ سمجھاتے ہیں جب تک وناش نہیں ہوا ہے تب تک تم کرماتی تبستہ کو پا نہیں سکیں گے بھل کتنا بھی ماتھا مارو سارا سمیں شیبابا کو بیٹھ یاد کرو اور کوئی بات ہی نہیں کرو بس بابا لڑائی سے پہلے میں کرماتی تبستہ کو پا کر دکھاؤں گا ایسا کوئی نکلے ایسا ڈراما میں ہو نہیں سکتا پہلے نمبر میں تو ایک ہی جانا ہے یہ بھی کہتے ہیں ہم کو کتنا ماتھا مارنا پڑتا ہے مایا تو اور ہی رستم بن کر آتی ہے بابا خود کہتے ہیں میرے تو باجو میں ایک دم شیبابا بیٹھا ہے تو بھی میں یاد نہیں کر سکتا ہوں بھول جاتا ہوں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بابا ہے پھر مجھے بھی تو یاد کرنا پڑتا ہے جیسے تم کرتے ہو ایسے نہیں میں تو ساتھ ہوں اس میں ہی خوش ہو جانا ہے مجھے بھی کہتے ہیں نرنتر یاد کرو ساتھ والے تم رستم ہو تم کو تو اور ہی جاستی توفان آئیں گے نہیں تو بچوں کو کیسے سمجھا سکیں گے بابا کہتے انبھو نہ ہو تو دوسروں کو سمجھانی کیسے دی جائیں یہ سب توفان تو تم سے پاس ہوں گے میں ان کے اتنے نزدیک بیٹھے ہوئے بھی کرماتی دوستہ کو پا نہیں سکتا ہوں تو پھر دوسرا کون بنے گا یہ منجل بہت ہو جی ہے ڈراما انصار سب پرسارت کرتے رہتے ہیں بھل کوئی ایسی کوشش کر کے دکھائے بابا ہم آپ سے پہلے کرماتی دوستہ کو پا کر یہ بن کر دکھاتے ہیں بابا کہتے ہو نہیں سکتا یہ ڈراما بنا بنایا ہے تم کو پرسارت بہت کرنا ہے مک کے ساری بات ہے کریکٹرز کی دیوتاؤں کے کریکٹرز اور پتت منشیوں کے کریکٹرز میں کتنا فرق ہے تم کو وکاری سے نروکاری بنانے والا شبابہ ہے تو اب پرسارت کر باب کو یاد کرنا پڑے بھولو نہیں باقی اولائیں وچاری پروس ہیں ارتھات راور کے وس ہیں تو کر کیا سکتی ہیں تم ہو رام عشور کے وس وہ ہیں راور کے وس تو یدھ چلتی ہے باقی رام اور راور کی یدھ نہیں ہوتی ہے بابا کہتے رام اور راور کی یدھ نہیں ہوتی ہے یدھ کن کی ہوتی ہے بچوں کی یعنی راور کے ساتھ میں کیونکہ بچوں کو ہی راور سے مکتی پانی ہے تو بابا کہتے باب تم بچوں کو بھن بھن پرکار سے روز سمجھاتے ہیں میٹھے میٹھے بچوں اپنے کو صدارتے جاؤ روج رات کو پوتا میل دیکھو سارے دن میں کوئی آسری چلن تو نہیں چلی بگیچے میں فول نمبر وار تو ہوتے ہی ہیں دو ایک جیسے کبھی ہو نہیں سکتے سبھی آتماؤں کو اپنا اپنا پارٹ ملا ہوا ہے ہر ایک ایکٹرز پارٹ بجاتے رہتے ہیں باپ بھی آ کر اس تھاپنا کا کار کر کے ہی چھوڑتے ہیں بابا جب آتے ہیں تو بابا نئی سشٹی کی ستھاپنا کر کے ہی بابا بابا پہ جاتے ہیں ہر پانچ ہزار ورز کے بعد آ کر وشو کا مالک بنا ہی دیتے ہیں بیہت کا باپ ہے نا تو جرور نہیں دنیا کا ورسہ دیں گے اچھا میٹھے میٹھے سکھیلہ دے بچوں پر دی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوٹ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمس دے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو دلوہ جان سکھوا پریم سے نمستے 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 تھینکیو بابا لبیو بابا دھارنا کے لیے مکھ سار پہلا پوائنٹ ہے گیان کے تیسرے نیتر سے آتما کو ہی دیکھنا ہے جسمانی نیتروں سے دیکھنا ہی نہیں ہے آج شریری بننے کا ابھیاز کرنا ہے دوسرا پوائنٹ ہے باپ کی یاد سے اپنے دیوی کریکٹر بنانے ہیں اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ ہم کہاں تک گڑوان بنے ہیں ہم نے سارے دن میں آسری چلن تو نہیں چلی بابا نے آج وردان دیا صدق کیئر فل رہ مایا کے رویل روکی چھایا سے سیف رہنے والے مایا پروف ہو صدق کیئر فل رہ مایا کے رویل روکی چھایا سے سیف رہنے والے مایا پروف ہو بابا نے فشتار میں سمجھایا وردان سمیں مایا ریل سمجھ کو محسوستہ کی شکتی کو گائب کر رونگے کو رائٹ انبو کراتی ہے جیسے کوئی جادو مندر کرتے ہیں تو پروس ہو جاتے ہیں ایسے رویل مایا ریل کو سمجھنے نہیں دیتی ہے اس لئے باب دادا اٹینسن کو ڈبل انڈر لائن کر رہے ہیں ایسا کیئر فل رہو جو مایا کی چھایا سے سیف مایا پروف بن جاؤ ویسے اس منبدی کو باب کی چھتشایا کے سہرے میں لے آؤ آج بابا نے سلوگن میں کہا جو سہج یوگی ہیں ان کو دیکھ کر دوسروں کا بھی یوگ سہج لگ جاتا ہے کیا کہتے بابا جو سہج یوگی ہیں ان کو دیکھ کر دوسروں کا بھی یوگ سہج لگ جاتا ہے تو ہمیں ایسا سہج یوگی بننا ہے کہ ہمارے چہرے اور چلن کو کوئی بھی دیکھے تو ان کا یوگ کن کے ساتھ لگ جائے بابا کے ساتھ تو یہ ہے میٹھے بابا کی میٹھی میٹھی ملی ام شاندی